بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کا آخری پہر تھا سردی تھی کہ ہڈیوں کے اندر تک گسی جا رہی تھی بارش بھی اتنی تیز تھی کہ جیسے آج اگلی پچھلی ساری قصر نکال کر رہے گی میں اپنی کار میں دوسرے شہر کے ایک کاروباری دورے سے واپس آ رہا تھا اور کار کا ہیٹر چلنے کے باوجود میں سردی محسوس کر رہا تھا دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ بس جلد از جلد گھر پہنچ کر بستر میں گس کر سو جاؤں اور مجھے اس وقت کمبل اور بستر ہی سب سے بڑی نعمت لگ رہے تھے سرکیں بلکل سنسانت تھی یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا لوگ اس سرد موسم میں اپنے گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے جیسے ہی میں نے کار اپنی گلی میں موڑی تو مجھے کار کی روشنی میں بیگتی بارش میں ایک سایا نظر آیا اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر پلاسٹر کے تھیلے جیسا کچھ اورا ہوا تھا اور وہ گلی میں کھڑے پانی سے بچتا بچاتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا مجھے شدید حیرانی ہوئی کہ اس موسم میں بھی کوئی شخص اس وقت باہر نکل سکتا ہے اور مجھے اس پر ترس آیا کہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے جو اس پہر اس توفانی بارش میں نکلنے پر مجبور ہوا میں نے گاڑی اس کے قریب جا کر روکی اور شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اس نے میری طرف دیکھ کر کہا شکریہ بھائی بسمہ یہاں قریب ہی تو جا رہا ہوں اس لئے پیدل ہی چلا جاؤں گا میں نے تجسس پر رہجے میں پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں جا رہا ہے اس نے بڑی متعانت سے جواب دیا کہ مسجد میں نے حیرانی سے پوچھا اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس نے بتایا وہ اس مسجد کا موزن ہے اور فجر کی آزان دینے کے لئے مسجد میں جا رہا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے رستے پر چل پڑا اور مجھے ایک نئی سوچ میں گم کر گیا کہ کیا آج تک ہم نے کبھی سوچا ہے کہ سخت سردی کے رات میں توفان ہو یا بارش کون ہے جو اپنے وقت پر اللہ کے بلاوے کی صدا بلند کرتا ہے کون ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے کون ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اور اسے اس کامیابی کا کتنا یقین ہے کہ اسے اس فرض کے ادا کرنے سے نہ تو سردی روک سکتی ہے اور نہ بارش اور جب ساری دنیا اپنے گرم بستروں میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے وہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تب مجھے علم ہوا کہ یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر مہربان ہے اور انہی لوگوں کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے میرا دل چاہا کہ نیچے اتر کر اسے سلام کروں لیکن وہ جا چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی فضاء اللہ وقت پر کی صدا سے کونجی میرے قدم بھی مسجد کی جانب اٹھ گئے اور آج مجھے سردی میں مسجد کی طرف چلنا گرم بستر اور نیند سے بھی اچھا لگ رہا تھا سوکھانا لگا